موسیقی جی تو کر رہا ہے تم لوگوں کا سر کلم کر دو تم سالوں نے میرے ملک کا سر نیچے کر دیا ہے حجور ہم کچھ نہیں کیے ہیں جو کیا ہے یہ لرچہ ٹیسالہ کیا ہے سنیے نا کچھ جی یادہ بولیے گا نا تلانے میں گانے کر دیں گے جب تم لوگ کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے یا تو اس ملک کے کافروں کو ہرا کر اس ملک کی کھوئی عزت کو واپس لاؤ یا تو اللہ کے پیارے ہو جاؤ جی جناب آپ کا حکم سر اکھو پاک حجور نماز کا وقت ہو چکا ہے یاد رکھنا میری باتوں کو جوانو اپنا اپنا ہتھیات ٹائٹ کر لو جی جناب ہم لوگ کا ٹائٹ ہے جناب ہمارے سے لوگتے نہیں کھے جہاٹ کے سوائی کھاتے کھاتے تو ہر دیماغ وہ ہی پر دھو رہتا بندوق ٹائٹ کرنے کے لیے بولے ہیں بندوق ڈیلا میسن پہ چلو سر شوانو یا سر کیاپ تیار ہے یا سر آج کا دین امارہ علیہ بہت خاص ہے یا سر ہمیں گبت سجنا سے خبر میلیا کئی آج باس ہمارے لائنڈ مائنسیں باک رکھے گا ہے یا سر تو ہمیں اجونیو کو نکالنا ہے یا سر اگر کسی نیکتی کہ پیرو اسے پرتی ہے تو ان کا چیترہ چیترہ ار جائے گا یا سر تو کیا بلوک تیار ہے؟ یا سر دورت مولی ہے یا سر کیا بلوک تیار ہے؟ یا سر باہد مدگی یا سر اے مول پیچھے اے مول اوہر مول موسیقی 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 میجر صاحب اب بات آنسان کی نہیں ہمارے ساتھی کی جان پہ آگئی ہے اب ان سالوں کی ان کی اوقات دکھانے پڑے گی لیکن سر ہمیں تو اس ملک میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیسے جائیں گے جائیں گے نیوم اور قانون ہمیں ہمارے ڈیوٹی کرنے سے رکھ سکتے ہیں ہمارا فرض نمائنے سنائے سر ابھی تک ہندوستانیوں کا کوئی خبر نہیں ہے اس کو اتنا مارو اتنا مارو کس کے چک ہندوستان تک سنائے دے وہ دیکھ آج یہ تم لوگ اب اب سار دور آبو جی آگے لان ناس تلے کے آئی کھا سار جی تو کر رہا ہے سالے کو بم سے اراد دو سانت ریاج یہ بھولیے بات کہ ہمارا ساتھ ہی ان کے قوزے میں ہے ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہی جان بچانے آئے ہیں اوکے سار ہمیں یہاں ایک ایک قدم فوق فوق کے رکھنا ہوگا سمجھ گئے سار بات بات اکی جے بات بات اکی جے لیکن ماننا پڑے گا تم لوگوں کو بینا کوئی ہتھیار کے میرے ملک میں داخل کر گئے بگواس بند گر ہمارا ساتھی کھا ہے اپنے دیوز کو کبھوں میں لکھو اور بات رہا تمہارے ساتھی کا تو سائد تم لوگوں نے خط اچھے سے نہیں پڑھا پہلے ہمیں کیرکیٹ میں تو ہرا اس کے بعد اپنے ساتھی کو لے جائنا چٹ کتوں کی طرح بھوک نہ چھوڑو پہلے میدان میں چل تب پتا چلے گا کس میں ہے کتنا دم چل ہندوستان اور پاکستان کی ایڈ کی تیل دو دو آ چکے گراؤنڈ کے بیچو بیچ ایمپائر نے سکھا اچھالا ہے ٹاوس پاکستان نے جیتا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بیٹنگ کریں گے کاجو کھان نے ٹاوس جیت کے پہلے بلے باجی کرنے کرنے نہیں لیا ہے دو دیس پاکستان اور ہندوستان اس سمیں آمنے سامنے بڑا مقابلہ گھامستان مقابلہ پاک آرمی کی ٹیم اس بار بدلہ لینے کے لیے پوری طرح اپنے ہوم گراؤنڈ کراچی پہ تیار ہے بھارتیے کپتان اپنا چھت رکشن سجاتے ہوئے گراؤنڈ کے چاروں اور جناب پہلے آپ جائیے بسم اللہ کیجئے جمیت کان جی جناب چلو خوزور یہ لیجیے جھانٹ کے سوائی کھائیے اور جیت کھائیے بیس اللہ بو اردو گلابہ ہو کہنا ہو یہ جھانٹ کے سوائی لاؤں آج ہم کھائیے کہ جائیں خوزور یہ ہے جھانٹ کا سوائی رے سالہ چومی کے تُو جھانٹ کے سوائی کو حترے پتہ نہیں کون سا سوائی موٹا پٹھان نے اپنے سادھی کلارو کو کھلایا ہے کافی جوز میں پاکستان کے سلامی بلے باج بھارتی آرمی کے کپتان ریاض نے خود گنباجی کا بھار سمبھالا ہے سٹرائک پہ ہوں گے رضی اللہ خان اور نونے سٹرائک پہ ہوں گے زاوید خان ریاض اپنی پہلی گیند فکنے کو تیار رضی اللہ خان کے لیے اور پہلی گیندوں پہ ساندار ہٹ لگایا ہے میٹ پکٹ کے اوپر سے گیند سیما رکھا کے اوپر سے جاتے ہوئی ساندار چھکا تھوڑے سے نیراز ریاض اپنی گیند باجی سے پاکستان آرمی میں خوسی کا لہر اگلی گیند ریاض رضی اللہ خان کے لیے اور گیند ناکھ کے بغل سے نکل گئے کچھ سمجھ نہیں سکے خوسی کی لہر بھارتی اکھے میں میں اگلی گیند ایک بار پھر سے ریاض چلے رضی اللہ خان کے لیے بولور کے سر کے اوپر سے چھکا لگایا ہے رضی اللہ خان نے ساندار چھکا ایک بار پھر سے ریاض چلے رضی اللہ خان کے لیے اور گیند پیرو سے ٹھک رہا ہے ہیٹرک چھکے سے چکے ہیں اگلی گیند اور اس بار گیند میڈ ویگٹ کی طرف کھیلا ہے اور ساندار چھکا میں اس پھر تھوڑی سی فیلڈر سے پہلی اوپر کی سماؤتی پہ 19 رن بینا کسی نقصان کے پاکستان آرمیگی ٹیم ایک بار پھر سے کسن آیا ہے گیند باجی کے لیے اور پہلی گیند بیٹ ہو چکے ہیں جاوید خان اگلی گیند ایک بار پھر سے کسن جاوید خان کے لیے اور اس بار میڈ ویگٹ کے اوپر کیسے گھمایا ہے گیند سی مارے کیا بار چار رنوں کے لیے اگلی گیند لے کر کسن ایک بار پھر سے چلے جاوید خان کے لیے اور اس بار ساندار واپسکیا ہے ویٹ کر آیا ہے ایک بار پھر سے کسن اور اس بار پھر سے گھمایا ہے میڈ ویگٹ کی طرف دور رہا ہے اور گیند کیا سی مارے کیا بار اپنے کھلاڑیوں کے پردشن سے کافی ناراض ایک بار پھر سے کپتان ریاج گندبا جی کے لیے آیا ہے ہلکی ہاتھوں سے کھیلا ہے رسک اللہ خان نے اور دورے ہیں لیکن ایک رن سے سنتوش رونا پڑے گا ساندار گندبا جی ریاج کے دوارا اور اگلی بول لے کر ریاج اور بہترین گین ریاج کے دوارا ساندار گندبا جی چلتا ہوا بھی ریاج کے دوارا اور اس بار کھیلا ہے اور دونوں پلیئر نے اپنا چھوڑ بدلا اور ایک رن سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا ایک بار پھر سے ریاج اور اس بار ساندار گندبا جاوید خان واپس پاویلے لوٹنا ہوگا جاوید خان کو نیراس ہوں گے جاوید اپنی اس بلے باجی سے اس طرح پاکستان آرمی کو پہلا جھٹکا جاوید خان کے روپ میں کافی خوشی کی لہر بھارتی آرمی کی ٹیم میں پہلے بار سامنا کریں گے ارفان خان اور اس کو گھومائے ایکسٹر کور کے اوپر سے گین سیمارے کا امار چھے رنوں کے لیے ساندار چھک کا اگلی گین پھر سے ریاج چلے اس بار کھیلا ہے ارفان خان نے اور نیچے گھڑڈو یادو ساندار کچھلپ کا ہے گھڑڈو یادو نے اور واپس پاویلے جانا ہوگا ارفان خان کو چھے رن بنا کر کافی خوشی کی لہر بھارتی اکھیمے میں اور وہی نیراس ارفان خان پاویلے لوٹ رہے ہیں ایک بار نیک گندباج کے طور پر آیا ہے سورندر سنگھ اور ساندار گندباجی سورندر سنگھ کے دوارہ لگتار تین گندوں پہ چھکایا ہے رکولہ خان کو اگلی گین اور یہاں پہ ساندار بول کیا ہے کالیا خان کو نیراس کالیا خان پاویلے لوٹ رہے ہیں اور خوشی کی لہر ایک بار پھر سے بھارتی اکھیمے میں اب نئے بلے باج کے طور پر آیا ہے نسیم صاحب نسیم صاحب بلے باجی کریں گے سٹرائک پہ ہوں گے نسیم صاحب اور وہی کافی گصے میں رسک اللہ خان اونے شٹرائک پہ اور ایک بار پھر سے سورندر سنگھ گندباجی کے لیے چلیں گے نسیم صاحب کے لیے اور پہلی گند نسیم صاحب کے لیے اور اس پار ساندار گھومایا ہے ایک شٹک اوبر کی طرف اور کوئی رن نہیں ایک بار پھر سے اور ساندار چھت رکچن وہاں پہ اوبر کی سماپتی اور اس طرح سے ایک رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا اب نئے بلے باج کے طور پہ آیا ہے نسیم صاحب بلے باجی کریں گے اور وہی نئے گندباج کے طور پہ بیبیک پٹے لے اور پہلی گندوں پہ ساندار سفلتا نیڈاس پاویلیا لوٹ رہے کچھ خاص نہیں کر پائے نئے بلے باج کے طور پہ چھوٹے قط کے آیا ہے دانی سیکھ پہلی گندوں پہ ساندار چوکہ لگایا ہے اور دوسری گندوں پہ ساندار چھکا اور ایک بار پھر سے دے اگلی گند لے کر اور یہ کیا بولڈ ہو گئے چھوٹا دانی سیکھ واپس جا رہا ہے چھوٹا دانی سیکھ کافی گصے میں یہاں پہ رسول اللہ خان کھلاڑیوں کو گھورتے ہوئے رسول اللہ خان اور وہیں کافی خود مدرہ میں بھارتی سینہ کی ٹیم اب کیا موٹا پٹھان آ گئے ہے اور اتنا پیچھوارا دکھا رہا ہے اور یہاں پہ پہلی گند کا سامنا کرنے کے لے تیار موٹا پٹھان اور گلٹوی آدو کی پہلی گند موٹا پٹھان کے لیے اور ساندار میڈ بگٹ کو اوپر سے لگایا ہے ریاج وہاں پہ فیڈر لیکن ان کے پہنک سے دور ارگن سبائکہ کے اوپر سے چھے رن ساندار چھکا کافی خوص ہوتے ہوئے موٹا پٹھان یہاں اپنا پیچھوارا ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سے جوردار چھکا لگایا ہے ساندار چھکا ایک بار پھر سے لگتار تین چھکے لگایا چکے ہیں موٹا پٹھان اور ایک بار پھر سے اور اس بار دیکھتے ہیں گند کہاں گیا ساندار چھکا اور ایک بار پھر سے گلٹوی آدو کافی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں پھر سے لگایا ہے ریاج کو اوپر سے چھے رن پانچ گیندوں میں پانچ چھکے ابھی تک لگایا چکے ہیں موٹا پٹھان اور کافی نیراس ہے ریاج اور اس بار ہلکیاتوں سے کھیلا رن کے لیے بھاگے ہیں اور دونوں نے اپنا چھوڑ بدلا سواس سواس مٹکے ماننا پڑے گا تیرے چھتر کے دام دو مار کے کھلو آٹھوبر میں ایک سو دو رن ہو چکے ہیں پاکستان آرمی کے ٹیم کا آٹھوبر میں ایک سو دو رن ہمیں اپنے ساتھی کے ساتھ ہی خرا بچانا ہے کوئی بات نہیں سر ابھی تو ہم لوگوں کا کھیل باقی ہے اور اگلے گن لے کر چلے ریاج موٹا پٹھان کے لیے اور کیا ساندار بولڈ ایک بڑی سفلدہ ملا ہے ریاج کو موٹا پٹھان کے روپ میں اور خوشی کی لہر ایک بار پھر سے بھارتی ایک خیمے میں اور تھوڑی سی نیراز پاکستان آرمی کی ٹیم سار ہائی باندھوک لگے جا تاری ہائی بائٹ لکھے جاؤ ہائی چھکا بارو اب خدا ہے کپتان کاجو خان پہلی گندوں پہ ساندار چھکا لگا ہے دوسری گند پہ چھکا اور تیسری گند پہ چھکا ساندار پانچ گندوں میں چار چھکا اور ایک چوکے کی ساہتہ سے بلے باجی کر رہے ہیں پھر سے سرندر سنگھ رسکاللہ خان کے لیے انتیم اوبر لے کے آیا ہے سرندر سنگھ اور ساندار چھکا پھر سے چھکا ایک بار پھر سے چھکا لگا ہے ساندار چھکا ابھی تک لگا ہے اس اوبر میں ایک بار پھر سے چھکا تو چار چھکے لگا چکے ہیں اس اوبر میں اور اس چار چھکے کی بودلت پوری پاکستان ٹیم دس اوبر میں 147 رن بنا چکی ہے اور جواب میں بھارتی اس سنہ کو 148 رن بنانا ہوگا اگر اس بیت کو جیتنا ہے تو کافی خوزی کی لہر پوری پاکستان آرمی کی ٹیم میں لوگوں کا 147 رن ہو چکا ہے اتنے رن انڈیان آنمی کو بانانے میں پسینے چھوٹ جائیں گا انساء اللہ یہ میں چھم لو جارور جیتیں گے جارور جیتے گے رن بہت زیادہ ہو چکا ہے سار کوئی بات نہیں کرنے لی آج اپنے حسلے کو بلند رکھئے ہمیں کسی بھی آمیں اپنے ساتھی کو ان دیندر سے چھڑا کے لانا ہے سمجھ گئے سار بیوک پٹل آپ جائیے سر اندر سن آپ جائیے اور ارکے اور مار کے کھلنا ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارتیہ ٹیم اپنی دونوں سلامی بلے باز بیوک پٹل اور سر اندر سنگھ اسٹرائک پہ آتے ہوئے بلے بازی کرنے کے لیے اور نون اسٹرائک پہ ہوں گے سر اندر سنگھ اور اسٹرائک پہ ہیں بیوک پٹل دونوں پہ ایک بڑی جمعواری بھارتیہ ٹیم کو اوبارنے کا اور یہاں سے پہلی گینڈ لے کر کالیا خان بیوک پٹل کے لیے سر ڈاٹ گینڈ اور کافی حسلہ آپ جائی کر رہے ہیں پیچھے سے رضی اللہ خان ایک بار پھر سے کالیا خان اور اس بار پھر سے دو بیٹ ہو چکے ہیں ابھی تک بیوک پٹل کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہیں اپنی بلے بازی سے اور اس بار بولڈ ہو گئے نیراس ہو گے پاویلے لوٹا ہو گا بینا کھاتا کھولے واپس پاویلے لوٹ رہے ہیں بیوک پٹل اور عجب صاحب موٹا پٹھانو رضی اللہ خان کے بیچ یادو رجیمنٹ سے گڑڈو یادو ابھی بھی بھارتی ٹیم کا کھاتا کھولنا باقی سارو درمدار گڑڈو یادو پہ پھر سے ایک بار کالیا خان اور اس بار اچھل کے کھلا ہے ابھی بھی کھاتا کھولنا باقی ایک بار پھر سے کالیا خان اور اس بار ہلکے ہاتھوں سے کھلا ہے رن کے لیے بھاگا ہے دونوں پلیئر اور آسانے کی ساتھ چھوڑ بدلہ دونوں نے اور کھاتا کھولا ہے ایک بار پھر سے کالیا خان سرندر کے لیے رحل کے ہاتھوں سے کھلایا اور ایک رن ایک بار پھر سے آئے ہیں موٹا پتھان پہلی گیندو پے اور ساندار ایکشٹر کورپ کی طرف لیکن بہترین کیچ اور اس طرح سے دوسرا جھٹکہ لگتا ہوا سرندر سنگھ کے روپ میں بھارتیہ ٹیم کو کافی نیراس بھارتیہ کھمے میں اور ایک بار پھر سے نیک بلے باج کے روپ میں آئے ہیں کسن کمار اور پھر سے ایک بار موٹا پتھان اجن کی گیند سوٹ پیس گیند اٹھا کے کھیلا ہے گیند سیما رکھا کے اوپر سے ساندار چھککہ پہلا چھککہ آتا ہوا اور اس بار دوسرا چھککہ تو جب سے آئے ہیں کسن دھا کے کھول دیا ہے پاکستانی آرمی کے گندباج کو بہترین بلے باجے کر رہے ہیں دو چھککے لگا چکے ہیں اور ایک بار پھر سے موٹا پتھان اپنے موٹے موٹے توند لے کر رہے ہیں ایک بار پھر سے تو ہیٹ ٹرک چھککہ لگا ہے کسن اور ایک بار پھر سے نسیم سا آئے ہیں کپتان نے بھروسہ جاتا ہے نسیم سا پہ بہترین گیدواجی نسیم سا پاکستان کی تیل بولر ہے اور ایک بار پھر سے تو لگتار ڈوٹ گیندے پہ اور اس پار ساندار چھککہ لگا ہے کسن نے جوردار چھککہ جب سے کسن آئے ہیں تب سے پاکستانی گندباج کا دھاگہ کھول کے رکھ دیا ہے اور ایک بار پھر سے ہلکے ہاتھوں سے کھل کے رن کے لیے بھاگے ہیں پہلا رن پورا کر چکے ہیں دوسرا رن کے لیے بھاگ رہے ہیں اور دوسرا رن بھی پورا کیا بہترین اور ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم بہتر استیتی میں کپتان نے بھروسہ جاتا ہے پھر سے موٹا پتھان پہ پہلی گیند موٹا پتھان کی اور اس پار گیند لگ گیا ہے گھٹو یادوں کو لیکن یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ایک بار پھر سے موٹا پتھان اور اس پار بہترین چوکہ ابھی تک دو گندوں پہ دو چوکہ چکے ہیں اور اس پار ساندار لگتار چار گندوں میں چار چوکے ابھی تک لگا چکے ہیں جناب کوئی خاص رن نہیں ہے پانچ بھر میں ماتر سائیں تالیس رن ہے ہم لوگوں کے اسی طرح رن بچانا ہے ساواس ساواس بولنگ جاؤ میجر رسگلہ خان اور کپتان کاجو خان آپ سے گبتگو کرنے کے بعد ارفان خان کو گند باجی دیا ہے اور اس پار ساندار بولٹ کر دیا بہترین بلے باجی کر رہے تھے کسن کمار اور واپس پویلے لوٹنا ہوگا بھارتے خے میں میں تھوڑی سی نیراسہ چنٹا ساپ چہلے پہ جھلکتی ہوئی اور نئے بلے باج کے روپ میں آئے ہیں وٹو پٹیل اب ساری جمعواری ان کے کندوں پہ اور دیکھنے آئے ہیں یہاں سے کس طرح کی بلے باجی کر کے اُبھار پاتے ہیں ارفان خان پہلی گین اور پٹ کی ہوئی گین اس کو میٹ وکٹ کی طرف کھیلا چار رن اور اس پار پھر سے مسفل چار رن تو دو گندوں پہ دو چوکا تین گندوں پہ تین چوکا لگا ہے نیراس اپنی گند واجی سے ارفان خان ایک بار پھر سے اور اس پار تھوڑی سے آگے نکلے تھے اور اس ٹامپ آؤٹ ہو چکے ہیں تو دوسرا بکٹ ملتا ہوا اس سمائے خان کو اس اوبر بھی یہ میں جتنا مسکل ہو گیا پڑنا ممکن نہیں ہے جائیے انسانوں کو دھول دٹا کے آئیے کمان اگلے بلے باج کے روپ میں آ رہا ہے محمد ریاج کپتان سا ہیتنے بھڑو سا جاتا ہے ریاج پہ اور نسیم سا پہلی گین لے کر ریاج کے لیے اور گین اس کے ناپ کے بغل سے لکل گئی کچھ سمجھ نئی پائیں ریاج گلتی سے چلا گیا ہے تیج با وال اس لیے نہ ہی دکھا آئے اگلہ بڑ سلو دیں گے ایک بار پھر سے نسیم سا محمد ریاج کے لیے گین لے کر سٹرم سے بہر وائیڈ اور کیا ٹھٹ میں سبھی چھوٹی گین سیمارے کا بار چار رن تو پانچ رن خرج کی ہے نسیم سا اس بول پہ ایک بار پھر سے نسیم سا اور پھر سے ڈاٹ پہ ڈاٹ پہ ڈاٹ پہ ڈاٹ گین پھے کے جا رہے ہیں اور اس پار اٹھا کے کھلایا ہے گین سیمارے کا اپر سے چھے رن تو ساندار وائپسی کی کریا ہے ابھی تک ریاج نے اور بہترین چھکا لیکن اگر ایک دو گندوں کو ہٹا دیا جائے تو اس او بر میں کافی مہنگے سابط ہوئے ہیں نسیم سا پھر سے ہال کے ہاتھوں سے کھلا اور دونوں نے چھوڑ بادلا محمد ریاج اپنا پورا جان جھوک دیا اپنے ساتھی کھلاڑی کو بچانے کے لیے گھٹو یادوں سے گھٹو کرتے ہوئے دونوں پلئیر اور اب پھر سے ایک بار شٹرائک پہ ہوں گے محمد ریاج اگلی گل لے کر محمد جاوید ریاج کے لیے اور اس پار ہال کے ہاتھوں سے کھلایا فائنلے کی طرف رن کے لیے بھاگے ہیں اور جب تک گین فیلڈ ہوتا اور یہ کیا گھٹو یادوں رن آؤٹ ہوئے ہیں پہنچ نہیں پائیں لیکن واپس پولے لوٹنا ہوگا گھٹو یادوں کو اور اس پار خود بھار سمبھالا ہے بلے باجی کا محمد ساہید نے اب دونوں بلے باج پہ کافی دارمودار محمد ساہید اور محمد ریاج اور اس پار اٹھا کے کھلایا چھے رنوں کے لیے اور ایک بار پھر سے محمد جاوید ساہید کے لیے ہلکے ہاتھوں سے کھلا ہے لیکن کوئی رن نہیں ایک بار پھر سے جاوید خان ساہید کے لیے اور اٹھا کے کھلا ہے سامدار چھکا پھر سے پناہے ایک بار گندواجی کرتے اور ڈاٹ وال ایک بار پھر سے اٹھا کے کھلا ہے اور گند چار رن اب نئے گندواج آئے ہیں کاجو خان جو کپتان ہے اٹھا کے کھلا ہے ون باؤنس چوکا تو تھوڑی سے نیراس ہوں گیا اپنی گندواجی سے کاجو خان جو کی کپتان ہے اور ریاج جب سے آئے ہیں دھاگا کھول کے رکھ دیا ہے پاکستانی گندواجوں کا اور ایک بار حل کے ہاتھوں سے کھلا ہے دونوں نے اپنا چھوڑ بدلا ہے ایک سنگل کی ساہتہ سے بہترین اور اس طرح سے اوبر کی سمعبتی ہوتا ہوا ایک اوبر میں 19 رن کوئی مشکل بات نہیں ہے دھیان سے کھلیں گے تو جیت پکی ہے مائش تو جیتیں گے ہی سار اس کے لئے خون کیوں نہیں بہانا پڑے پالا ریسٹ مارت مادا کی جائے جناب لگ رہا ہے وہ لوگ مائش جیت جائیں گے مائش تو ہم ہی لوگ جیتیں گے چاہے اس کے لئے کھول ہی کمنا کارنا پڑے کپتان کاجو نے بھروسہ جتایا ہے رضو اللہ خان پہ اور پہلے گین لے کا رضو اللہ خان محمد ریاج کے لئے اور پٹکی ہوئی گین اور اس کو اٹھا کے کھیلا ہے میڈ آف کے اوپر سے ساندھار چھکا تو اس طرح سے تھوڑے سے نیڈاس اپنی گیند باجی سے رضو اللہ خان ایک بار پھر سے اور اس بار پھر سے اٹھا کے کھیلا ہے ساندھار چھکا بہترین دو گیندوں پہ دو چھکا جر دیا ہے اور اس بار ہلکے ہاتھوں سے کھیلا ہے لیکن چار رنوں کے لئے ایک بار پھر سے رضو اللہ خان چلے ہیں ریاج کے لئے اور ہلکے ہاتھوں سے کھیلا ہے گیند اور رن کے لئے بھاگیاں دونوں نے چھوڑ بھی بدل لیا ہے ایک رن آسانی کے ساتھ پورا کیا میں تو بہت اچھا کھیل رہے ہو جڑا ایک نظر ادھر بھی ڈال لو چوب چاپے میں چھار جاؤ وارنہ ایک بٹن اور تمہارے ساتھ ہی کا کھیل ختم ہا 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 اور یہاں سے جیت کے لئے بس دو رنوں کی ضرورت بھارتیہ سینہ ٹیم کو اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سٹرائک پہ ہے خود ساہید جو کی کپتان ہے اور بولنگ پہ ہے رسول اللہ خان ریاج چاروں طرف دیکھتے ہوئے تھوڑی نیراس مدرہ میں ہے لیکن یہاں دو رن تو بھاگنا ہی پڑے گا دونوں بلے باجوں کو جیتنا ہے اگر اس میچ کو تو یا ایک چوکا ایک چھکا لگانا ہوگا اور یہ ہلکے ہاتھوں سے کھیلا آئے رن کے لیے بھاگنا چاہ رہے ہیں وہاں سے فیلڈر اور یہ کیا میس پیلڈ اور یہ کیا محمد ریاج بھاگینے رہے ہیں یہاں سے ریاج کو بھاگنا چاہیئے تھا دو رن پورا کرنا چاہیئے تھا لیکن وہ تو رن کے لیے بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں کس آسمنجس میں فسے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا اس کے مد میں چلنا ہے یہ بتانا ایک دم نہ ممکن ہے اور اس طرح سے ابھی تک بار بار ساہیل کے بھلانے کے بات بھی نہیں جا رہے ہیں ریاج فیلڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں فیلڈر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیئے تھا ان کو رن بھاگنا چاہیئے تھا لیکن تب تک فیلڈر سنبھال کے یہ گینڈ فیلڈ کرتے اور تب تک آؤٹ ہو چکے ہیں ساہیل اور اس طرح سے بھارت کی پوری پاری سماپت ہو چکی ہے اور دورن سے پاکستان نے اس محج کو جیت لیا ہے موسیقی موسیقی